موسیقی ہلیلویہ پریزہ لورڈ مسیسو کے زندہ خوبصورت قادر نام میں آپ سب کو بادی نوبل سیمیل کا اسلام پونٹی ہوا کے دوش پر سکردوں کی قیس سے آزاد آپ کا دوست آپ کا بھئی قادر نوبل سیمیل آپ کے ساتھ موجود ہے مارا اور آپ کا ساتھ رہت ہے جی منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے لیے یہ خوبصورت پروگرام ہم لے کر آتے ہیں بریک پر شو جس میں آپ خداون کا پاک کلام سنتے ہیں خداون کی تعریف کرتے ہیں ابھی اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو لے کر آگے بڑھوں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان میں جہاں پر بیٹی سادیا بشیر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آج خداون کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانچنے جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم کش کریں گے کہ جو خداون کے خادم ہیں ان کو آپ سے متعرف کرائیں اور ان کو اس پروگرام میں لے کرائیں تو ہم خداون کا شکر ادا کرتے اس بات کے لیے کہ آج ہمارے ساتھ بیٹی سادیا بشیر جو ہیں وہ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے کام کے بارے میں ہم جانیں گے تو ویری گوڈ آنننس سادیا کیسے بٹا آپ میں بالکل چک ہوں خداون کا شکر ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدل کیا ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ اس پروگرام میں آ جائے پہلے زفاف آئے ہو مجھے پتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہیں پاکستان میں نیٹ کی پرابلم ہے اور بہت ساری مشکلات ہیں لیکن ہم خدا کے شکر دا کرتے ہیں آپ کے زندگی کے لیے اور اس بات لیے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان تمام بہنبھائی ان کو بھی جو کسے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں ہم ان سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ضبور ایک سو سترہ ہم تلاوت کریں گے آپ اپنی بائل مقدس کو لیں اور ہمارے ساتھ اس خوبصورت عباد کا حصہ بنیں تو ہم پروگرام کے زندہ پاک کلام کو دیکھیں گے ضبور ایک سو سترہ یوں لکھا ہے آئے قوموں سب خداون کی ہم کرو آئے انتو سب اس کی استعائش کرو کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداون کی سچائی عبدی ہے خداون کی ہم کرو آئیے ہم دعا مانگیں اور آج کے اس پروگرام کو خداون کے ہاتھوں میں دیں خداون زندہ پاک خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہم تیرے شکر تیری تعریف تیری ہم کرتے ہوئے تیرے خوبصور چلنوں میں آتے ہیں آئے پیار خداون تیرے شکر بزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا خالق ہے تو ہم سے پیار کرتا ہمیں سنبھالتا ہے آج کے صبح خداون ہم تیرے شکر بزاری کرتے ہیں گزرے ایک پل کے لیے اور اس خوبصور روشنی کے لیے اس دن کے لیے جو نے ہمیں بکشا آئے پیار خداون ہم تیرے شکر بزاری کرتے ہیں بیٹی سادیا کے لیے ان کے سارے ایکویٹمنٹ کے لیے اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کا سوشل میڈیا کے ذریعے فائبل ٹیوی گلوبل کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہے آئے پاک خدا آج اس پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تیرے پاک روکی معمولی چاہتے ہیں تمام ایکویٹمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں بڑی برکت دینا یسو کے زندہ جلالی اور خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانتے ہیں آمین سادی مجھے پتا ہے کہ آپ آج کل باقایتگی کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہو اور آپ کو ہمارے پروگرام کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی پتا ہے کہ ہم پروگرام میں خدا کی تعریف کرتے ہیں اس کی استعائش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے جو بھائی ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہم ان کی جو میسیجز ہیں وہ بھی لیتے ہیں ہم آمین ویکم کہنا چاہتے ہیں ان تمام دوستوں کو جو کہ آرڑی ہی مارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں تو میں ان تمام بہنبھائیوں کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹھئے اور ہم آہ شکزار ہیں ان تمام عزیزوں کے جو کہ دوسرے ممالک سے ہمیں جوائن کرتے ہیں اسپیشلی سلمان انیل کیونکہ سعودیہ میں ہیں اور ڈیلی اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں تو ہم ان تمام بہنبھائیوں کے شکزار ہیں تو پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم خداون کی استعائش کرتے ہیں خداون کی ہم کرتے ہیں تو ہم خداون کی استعائش کرتے ہوئے خداون کی ہم کرتے ہوئے یہ خوبصورت جو ایک دیت ہے اس کو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سبجیکتہ ہی سب ہی ہے واہی یہ خداون کی ہم کرتے ہیں خداون کی استعائش کرتے ہیں اور دوست نے میرے تک تر سکھا کہ سنی میری ساری ساہی جو بیٹا کیسا لگ رہا پروگرام بہت اچھا اور ہمد کرنا رات بازن کو عجیبہ ہے بہت اچھا آپ کے کوائر میں بہت اچھا گیتا ہے میں دیکھ رہوں گا کافی دنوں سے آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہو پادی مقصود صاحب کے لئے آپ سے ملاقات ہوئی آپ ان کے سٹوڈنٹ ہو ہم آپ کے کالنگ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آپ کے جو روحانی سفر ہے اس کے بارے میں کیسے آپ نے اس کو شروع کیا اور پھر آپ سے قدام کافہ کلام بھی سنیں گے ہم ریلی ٹینکول ٹو گول کہ آپ کافی کمفورٹیبل ہو اور آپ ریلیکس شکر ہے خدا کیونکہ جب پہلی دفن لوگ ٹی وی پی آتے ہیں تو بڑے ٹیکس ہوتے ہیں لیکن شکر ہے کہ آپ بڑے ریلیکس ہو اچھا بیٹا مجھے تھوڑا سا بتائیے آپ اپنی جو روحانی زندگی ہے کیسے اس کا آغاز ہوا کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے جب آپ اس خدمت کو اپناتے ہو تو کافی چیلنجز ہوتے ہیں ہم ان پر بات کریں گے تو ہمیں ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کیسے اس خدمت میں آ پائے اور پھر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے پروپرلی سیننری کرنی ہے سٹڈی کرنی ہے تین سال کا سا جو تھا بڑا لمبر سے ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سمیں اپنے بارے میں بتائیے کیسے آپ نے اس خدمت کو چھنا سر فرسٹ پال تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ خداون کا شکر جس نے مجھے اپنے جلال کے لئے بلایا ہے اور جب تک ہم خداون کی طرف سے مقصود نہیں کیا جاتے بلائے نہیں جاتے تو ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے اور میری جو جرنی کا سفر ہے یہ مصری خداون میرا خانیت کا سفر ہے وہ یہ ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی بھی میٹرک میں تھی پھر میں جانے والی تھی تو میں سخت بیمار ہوئی بیمار ہونے کے سباب سے کافی انسان کے اندر چیزرہ پانسہ آ جاتا ہے اور اس کو چیزیں اچھی نہیں لگتی لیکن خداون نے مجھے موجزانہ طور پر ہمارے پاس بشک صاحب آئے انہوں نے دعا کی تو خداون نے موجزانہ طور پر مجھے شفاہ بکسی اور جب خداون کی طرف سے مجھے شفاہ ملی تو تب سے میرا جو زیادہ رجان ہے وہ مسیح خداون کی طرف ہوا چرچ میں جانا عبادت کرنا گیت کرنا اور پھر بائبل مقدس کو پڑھنا تو یہ ساری چیزیں لے کر میرا انٹریسٹ دن با دن جو ہے وہ خداون کی محبت میں بھڑتا چلا گیا بائبل مقدس میں بھڑتا چلا گیا تو اس طرح مجھے پادری صاحبان نے ہمارے چرچ لیڈرز نے مجھے مختلف ذمہ داریاں بھی سامپے شروع کر دیں جیسے کہ میٹنگ کو لیڈ کرنا کوائر کی لیڈنگ اور مل کے پرسش کرنا تو یہ سارے کام تھے اور اس میں ایک کام خداون کا کلام شیئر کرنا بھی تھا اور یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب کبھی پادری صاحب نہیں آتے تھے تو مجھے اپنے فلسیا میں شیئر کرنا پڑتا تھا تو اس طرح لوگوں کی انکرجمنٹ میرے ساتھ کی لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ تھا تو خاص طور پر جب میری دادوں کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا موموریلس روستہ اس دوران میں نے جو لیڈ کیا تو بڑے سارے ریلیٹیو سے اور بڑے سارے خدا کے خادموں نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ وقت ضائع نہ کریں آپ سہمیری کریں خداون آپ سے کام لینا چاہتا ہے خداون نے آپ کو چنا ہے تو آپ کے پاس خداون کی طرف سے بلیسنگ ہے تو آپ اس بلیسنگ کا استعمال کریں اور وقت ضائع نہ کریں سہمیری جائے بیٹا خاندان کی طرف سے بھی آپ کو انکرج کیا گیا دوستوں عزیزوں کی طرف سے بھی تو آپ خود کیسا فیل کرتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور پاکستان میں رہت تو ہوئے حالات بھی سازگار نہیں جب آپ کی ضرمداریاں بھی ہوتی ہیں خاندان میں تو کیسے آپ نے اس فیصلے کو کیا کہ نہیں میں نے فل ٹائم منسٹری میں آنا ہے سر جب میں نے فرسٹ سیمیری کا اپنے ڈیڈی کے ساتھ شیئر کیا تو میرے اببو خموش رہے انہوں نے فوراں مجھے جواب نہیں دیا کہ آپ جائیں تو یہ ایک ہفتے پہ وہی تائم تھا جس میں میرے والے صاحب جائے وہ خموش رہے میں بھی خموش تھی ہو گئی لیکن خداون کے ساتھ میری محبت ہی یہ تھی کہ میں پریشان رہنے نہ شروع کر دیا میں نے کہ کیا میں سامنے دینے ہی کر پاؤں گی میں خدا ان کی کلام کو پراپر نہیں سیکھ پاؤں گی اور پھر لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اببو تو خموش ہو گیا اور ان کی خموشی کا مطلب تو ہے وہ مجھے انکار لگ رہا تھا لیکن میں اس چیز کو دعا میں رکھا اور دعا میں سب کو اس بات کے لیے انترج کروں گی کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں جتھوں میں تکلیفوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے اور خدا انہیں ہماری جال بھنتا ہے میرے والد صاحب نے امچیک تو یہ ایک ہفتے بعد یہ جواب دیا کہ آپ سامنری جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خواہش تھی کہ میں ایک لائر بنی اس وعداد سے وہ پریشان ہو گئے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ سامنری کرے گی کیونکہ بہت سارے ہمارا جو پاکتانی کلچر ہے اس میں خواتین کو اس طرح سے وہ عزت حاصل نہیں جو کہ ایک مرد کو حاصل ہے جو عزت ایک پاسبان کو حاصل ہے وہ خواتین اگر پاسبان ہے تو اس کو وہ حاصل نہیں ہے ان کی آرڈینیشن میں بڑی پرابلمز ہیں ان کو یہ بینچنیزم میں بہت پرابلمز ہیں وہ بشارتی کام اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح کے ایک میل کر سکتا ہے چرچ میں بڑے سارے مسائل ہیں جو ایک لڑکی کو درپیش ہیں اور وہ ایک چرچ کو رن نہیں کر سکتی اس قدر ڈیفکلٹیز پاکستان کے اندر ہیں ایک ومن کے لیے ہم ضرور سکتا کریں گے آپ کی جو مسائل جو آپ کو درپیش ہوئے اور ہم یہ ساری باتیں ان کو ضرور ڈسکس کریں گے ہم پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں نے سوچا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ انٹیچ رہوں گا اور میں نے تھوڑا سا شیئر کیا اس سوالے سے روج بیس باب کو آپ کے ساتھ اور پہلے حکم کو لے کر ہم پڑے تو ہم تھوڑا سا اس باب پر غور کریں گے اور اس لئے میں نے یہ گیت پیش کیا اور آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے صرف ایک ہی خدا ہے اور ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے اس کی پتش کرنی ہے لیکن چونکہ ہمارے ساتھ آج بڑی خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ ہے خدا ہم کی خادمہ ہم ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں اور پاکستان سے وہ ہمارے ساتھ سکتے لائن پر ہیں اس پروگرام کا حیثہ ہیں سادیہ بشیر تو سادیہ بڑھاتا ہم نے یہ بتائیے کہ جو آپ ابھی بار کر رہے تھے جو کہ ہم ساتھ ساتھ گفتگو بھی کریں گے پیزن ورشپ بھی کریں گے میں شکر دار ہوں ناظرین کا جو کہ پسند کر رہے ہیں اس ورشپ کو ابو عزرہ چاند ہماری پیاری بھیان ہم اپنے ان تمام ناظرین کیلئے ہم کے شکر دا کرتے ہیں جو انکریش کرتے ہیں تینکیو آپ کا ابو عجی خدا ہوں نے آپ کو بڑی برکت دے تو سادیہ بڑھات کی آپ مشکلات آپ بیان کرنا چاہ رہے ہو جو کہ آپ کو ہرڈلز کیا سیمنری کے اس تعلیم کے دور میں آپ کو درپیش ہوئی ہیں ابھی اس پریننگ کو ختم کرنے کے بعد سیمنری کو مکمل کرنے کے بعد تعلیم الہی کو واصل کرنے کے بعد پریٹیکل لائف میں آ کر آپ کو مشکلات پیش آئی ہیں سم مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیمنری کریں گی تو میں نے ایک طرح سے مشکلات دیکھی بھی لیکن میں نے اس کو ایزی بھی لیا کہ اتنی مشکل نہیں ہوتی اور بائیب المقدس کو صرف ایک طرف سے شروع کیا جائے اور دوسری طرف اس کا ختم کرنا ہی شاید سیمنری ہے لیکن جب ہاں سیمنری کی تو اس میں جب مختلف سبجیکٹ سے واسطہ پڑھا تو پھر پتہ سلا کہ بائیب المقدس احسان نہیں ہے اور دوسرا خدمت اس میں سیمنری کرنے سے پہلے بھی جو تھوڑی سے مشکلات مجھے نظر آتی تھیں وہ یہ تھا ٹریول کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا منادی کرنا یہ تھوڑا مشکل تھا لیکن چرچ کے اندر بھی میں نے اتنی خواتین کو نہیں دیکھا کہ جو پراپر کسی چرچ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کر رہی ہوں چلا رہی ہوں میں نے ایسا نہیں دیکھا لیکن پھر بھی خدا ان کی آواز سمجھتے ہوئے خدا ان کی بلاہت کو سمجھتے ہوئے میں نے سیمنری کی اور میری فیملی اسی وجہ سے پریشان تھی کہ ان پیوچر اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اور بڑے چھوڑ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے پاس تعلیم ہے آپ میڈیکل میں جائیں آپ پیچھنے میں جا سکتی ہیں تو آپ نے کون سا پرفیشنل چوز کر لیا ہے آپ نے آپ کو سوچنا چاہیے اس بات پر لیکن میں اپنی بلاہت پر قائم درہتی ہوئے سر میں نے سیمنری میں گئی یہ جو مشکلات آپ کو پیش آئیں یا آ رہی ہیں یہ چرچ لیڈرز کی طرف سے ہیں یا کانگرگیشن کی طرف سے لوگوں کی طرف سے ہیں جو ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں کیا ان کے اندر ایک سیپٹنس نہیں ہے یا جو چرچ لیڈرز ہیں وہ اس بات کو ابھی تک پورے طور پر ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے یا ایک سیپٹ نہیں کر رہے کہ ایک بیٹی کو جو بہن کو سیمنری کرتی ہے تین سال کا عصہ دیگر جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ وہ موجوانوں کے ساتھ سیمنری کرتی ہے ان کو ایکسپٹنگ کیا جاتا وائیڈر سوسائٹی میں کیا اس کا جو پرابلم لوگوں کے اندر ہے یا جو رہنم ہے ان کے اندر ہے پرابلم سر میں نے جو چیز دیکھی ہے گریڈوشن کے بعد وہ یہ چیز ہے جب وہ پریکنکل فیلڈ میں آئے کہ اس کو باقاعدہ طور پر خدمت کا آغاز کیا جائے اور لوگوں میں خدمت کو کیا جائے ورڈ آف کارڈ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو اس میں میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ میں نے کانگریڈیشن میں نہیں دیکھی وہ میں نے لیڈرز میں دیکھی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک شخص کوئی ایک شخص آگے ہے تو وہ اپنی سیکنڈ لائن تیار نہیں کر رہا اور اس کو آگے نہیں آنے دینا چاہ رہا اور خاص طور پر ہم نوجوان جو نسل ہیں اس میں بیٹے اور بیٹیاں ایک طرح سے دونوں بھی سفر کر رہے ہیں ہمارے نوجوان بیٹے بھی سفر کر رہے ہیں لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے بیٹوں سے زیادہ مسائل ہے کہ وہ نہیں کر سکتی ان کے آرڈینیشن میں مشکلات ہیں اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں تو اس کو کسی ایک شخص کا ہو کر رہنا پڑے گا یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ساری چیزیں ان کو قبول کرتے ہوئے چاہے وہ اچھی ہیں یا بری ہیں تو پھر اگر وہ ان کو قبول کرتا ہے تو لیڈرز جو ہیں وہ ان کو آگے جانے دیتے ہیں میں مزید اس پہ اتنی بات تو نہیں کروں گی ضرور ہمیں اس پہ کریں گے بات ہمیں have to be very blend because it's like a cancer ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے بیٹا ایسی بات ہوں یہ ٹیلیویزن جو ہے اسی لیے اس نے شروع کیا گیا تاکہ ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹ سکیں کیا کبھی ایسا ہوئے کہ آپ نے سوچاو کہ میں نے غلط رسین لیا اور مجھے اس لائن پہ نہیں چڑھنا چاہیے تھا اس ٹریک پہ نہیں جانا چاہیے تھا اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے لیے نہیں چھوڑے اس کام کو میں ٹیچر بن جاتی ہوں یا سوشل ورکر بن جاتی ہوں یا جیسے آپ نے کہا کہ وقالت کی طرف اور پروفیشن اپنا رہتی ہوں یہ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ صرف دورانے سامنری ایک دو دفعہ ایسا خیال آیا کہ میں نے کہیں غلط پروفیشن چوز تو نہیں کر لیا میں نے کسی غلط سائٹ پہ تو نہیں آگئی کیونکہ جب میں مشکلات دیکھنا شروع ہوئی لوگوں کے مسائل میں نے سنے لڑکیوں کے سنے اور جج کے ساتھ واسطہ پڑا خاص طور پر گہرے طور پر تو مشکلات سامنے آنا شروع ہو گئی اس سے انسان ہم انسان ہے اور یہ چیز آٹی ہے انسان کے ذہن میں کہ ہم سے کچھ غلط نہ ہو جائے لیکن میں نے ایک چیز کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑا جیسے میں نے شروع میں بات کی دعا تو خداوند نے مجھے دعا کے ذریعے جو ہے نا مجھے تقویت ملتی رہی مجھے مضبوطی ملتی رہی اور جو مشکلات میرے سامنے آئیں وہ ختم ہوتی رہیں تو جیسے مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے خداوند کا ساتھ میرے ساتھ ہے اللہ علیلویہ اور جب خداوند کا ساتھ تھا فیل ہوتا ہے اور دو ساتھ تو مشکلات تو کوئی چیز نہیں اور خاص طور پر میرا جو میں نے جسے پہ تھیسیز لکھا وہ مسیح کی شاگیدیت کی قیمت تھا تو وہ اس نے مجھے بڑی تقویت دی کہ خداوند کے اماندار لوگوں نے اس قدر دکھ اٹھائے اتنے تکلیفوں میں سے گزر کرسے وہ لوگ لوگوں نے خداوند کے پر چار کرنا نہیں چھوڑا رشاد آزم کو پھلانے میں ہم سنوارا آپ سے اس بارے میں آج سنیں گے آپ کے پیغام کو سنیں گے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اندر پر ایک جوش ہے ایک پیشن ہے خداوند کا کلام آپ کے اندر ہے اور آپ اس کو بارنا چاہتے ہیں اس لئے آپ کو دعوت دیا آپ نے اور آپ سے کلام سنیں گے ہم ایک اور خوبصورت گیت جو ہے سنتے ہیں اور میں اپنے ناظرین سے پاس کروں گا کہ آپ اپنی بائی مقدس کو لے لیں اور جیسی بیٹی دونکہ پاک کلام شیئر کریں گی تو آپ کے پاس آپ کی بائی مقدس ہونی چاہیے نوٹ بک لے لیں اب بھی جو بات دیکھیں سادیہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں اب کو معلوم ہے کہ وومن پرائم نیسٹر رہی ہیں سوشل ورکر ہیں اور ڈاکٹرز ہیں نرسیز ہیں لیکن انفورچنٹلی ہماری سوسائیٹی ابھی تک وومن آرڈینیشن کو اور خواتین کی جو جو خدمت ہے اس کو ریکنائز نہیں کر پائی اس کو اکسیپٹ نہیں کر پائی لیکن یہ جو مادم ہے جو بائی بلی ٹی وی گلوبل ہے اس کے ذریعے ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ وہ خدام کی خدمت میں آگئے ہیں آواز جناب جیدی سنگھ جو کہ آجز دنیا میں نہیں ہے لیکن آواز زندہ رہتی ہے انسان چلے جاتے ہیں بہت خوبصورت انڈیا سانگ ہے چہرہ یہ بدل جائے گا سب کچھ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے یہ آواز انسان کی جو ہے وہ گونجتی ہے یاد رہتی ہیں یہ آوازیں یہ کلام خدا ان کا زندہ پاک کلام ہم اس کے لئے خدا ان کا شکر دا کرتے ہیں اور زبور میں اس کہتا ہے کہ میری روح جو ہے زندہ خدا کی پیاسی ہے خدا ان کے کلام کے لئے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں اس لئے ہم فراہم ہوئے ہیں ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام دوستوں کو اور ان بیٹیوں کو ابھی خاص پر سائے ہیں سلمہ ممتاز سادے شاہد آپ جانتے ہیں کہ چیز سیٹ کے اور دوزار پانچ میں انہوں نے سیمیری کی تو شاہد آپ ان سے واقف ہوں تو ہم شکردہ کا پہر اول محبوب الہی جو کہ خدا ان کا پاک کلام بھی پیش کریں گے ایک دن میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان حکموں کو پیش کریں گے کل تو ہم بڑھتے ہیں جی خدا ان کے پاک کلام کی طرف کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے خدا ان کے زندہ پاک کلام کا تو سادے میں آپ کے لیے جو آپ نے مجھے کہا وہ وبرد میں انطلاوت کرنا چاہوں گا اپنے تمام بہن و بھائیوں کے لیے اور اس کے بعد ہم آپ سے اپنیوں کا پاک کلام سنیں گے تو عزیز وقت ہم ان کے پاک کلام خود کو لیے مقدس مطی کا انجیلی بیان ہم اس کو دیکھیں گے اس کا دسوں عباب کی چونکریس آئے سے لے کر ہم تاریس آئید تک Gospel of St. Matthew Chapter 10 verses 34 to 30 نہیں خدا ان کے پاکلام میں یو مرگم ہے یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہنوں کو اس کی ساتھ سے جدا کروں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے جو کہ باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائک نہیں جو کوئی اپنی جان بچائتا اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا اسے بچائے گا خدا ان کے پاکلام کے پڑے سنے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین ایم دعا مانگی میں ویلکم کہنے چاہتا ہوں رچل سمترک جو کاموں کی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہم انجلسٹ ہمارے ساتھ مونیر بھائی ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور بڑی باقیت کے ساتھ وہ لاہور سے میں جوائن کرتے ہیں تو اہی ہم دعا مانگیں اور بیٹی کے لیے خدا ان کی برکت جائیں خدا ان بزر پاک خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں اور ایپیہ خدا ان تیرے پاک روح کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے تیرے شکر داری کرتے ہیں تیرے لوگوں میں بیٹی سادیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان تیرے ان کے ساتھ ہو اور ایپیہ خدا ان کے ہونٹوں کا زمان ان کے خیال آپ کو اپنے قبضہ میں لے اور جو بھی کلام بیٹی ہے خدا ان تیرے لوگوں کے سامنے پیش کریں وہ سب تیری طرف سے ہو بڑی بلکت دینا اپنے پاک روزے معمول کرنا سارے محول کو تیرے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں خدا ان اس محول کو اپنے قبضہ میں لے یسو کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانتے ہیں آمین give it over to you ابھی آپ خدا ان کا پاک کلام پیش کریں اور بہن بھئی آپ خدا ان کا پاک کلام سنیے بیٹی ساگے بشیر سے یہ خدا ان کے موں کی باتوں کو سنتے ہیں thank you sir thank you so much آپ نے مجھے خدا کا پاک کلام لوگوں کے ساتھ بانٹنے کا موقع دیا میں اس کے لیے خدا ان کی بھی شکر خزار ہوں اور آپ کی بھی اور رکر مقصود کامل صاحب کی بھی جن کے ریفرنس سے میں آج اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں خدا ان میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں مسیبے میرے عزیز پہنو اور بھائیے جیسے کہ تلاوت کردہ حوالے میں ہم نے دیکھا مقدس متی رسول کہتا ہے کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ سلے وہ میرے لائک نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا اور اسی طرح اس سے ملتے آج ہوتا ہے حوالہ ایک آیت اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں متی کی انجیل میں سے ہی اس کا سولوان باب اور اس کی پچیسویں آیت اور چوبیسویں آیت یہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ اس وقت یہ سنے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنے سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بھولے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوے گا اسے پائے گا پا کلام کے پڑے اور سن جانے پر قرآن کی خاص پر پکھو مسئلہ میرے عزیز پہنو اور بھائیو تلاوت کردہ حوالے کے متعلق ایک رات ایک مسیحی نوجوان اسی حوالے کے متعلق سوچ رہا تھا وہ جب اس حوالے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مختلف قسم کے سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے مسئلہ میں کتنے احکام پورے کروں یا ایسا کون سا بڑا کام کروں مسئلہ میں ایسا کیا کروں کہ میں ایک صلیب بردار بن جاؤں مسیح کا شاگرد بن جاؤں جو اپنی صلیب اٹھائے اور مسیح کے پیچھے ہو جو اپنی خود ہی کا انکار کرے اور مسیح کے پیچھے چلنے والا ہو وہ انہیں خیالوں کو سوچتے سوچتے وہ سو جاتا ہے جب وہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو وہ وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب کیا دیکھتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک بڑھائی کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ایک بڑھائی کو کہتا ہے کہ میرے لیے ایک صلیب بنا دے جو میرے قد کے مطابق ہے بڑھائی اس کے کہنے کے مطابق اس مسیحی نوجوان کے کہنے کے مطابق ایک صلیب بنا دیتا ہے جب وہ بڑھائی اس نوجوان کو وہ صلیب بنا دیتا ہے تو وہ اس صلیب کو اٹھا کر اپنے کندے پر چل پڑتا ہے لیکن چلتے چلتے جب وہ تھوڑی دور آگے جاتا ہے تو اسے صلیب کا بھوج محسوس ہونے لگتا ہے وہ کچھ دیر آرام کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس صلیب بہت باری ہے اور وہ اس صلیب کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس صلیب کو تھوڑا سا اوپر سے اور تھوڑا سا نیچے سے کار دیتا ہوں اور پھر دوبارہ چلوں گا اور اس کے وزن میں کم ہی آئے گی وہ ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہے اور نہ صرف سوچتا ہے بلکہ اس کو عمل میں بھی لے کے آتا ہے وہ مسیحی نوجوان جو صلیب دھار بننا چاہتا تھا اس نے اپنی صلیب کو تھوڑا سا اوپر سے اور تھوڑا سا نیچے سے کار دیتا ہے اور پھر اپنے راستے پر دوبارہ سے چل پڑا اور جب وہ کچھ دیر اور آگے گیا تو اس نے مزید صلیب کا بوجھ محسوس کیا اس نے وہی عمل کیا جو اس نے اس سے پہلے کیا تھا اس نے پھر سے صلیب کو تھوڑا سا اوپر سے اور تھوڑا سا نیچے سے کار دا جو میرے عزیز پہنو اور بائیو اس نے اسی طرح تیسری بار بھی ایسا ہی کیا لیکن جب وہ تیسری بار صلیب کو تھوڑا سا اوپر سے اور تھوڑا سا نیچے سے کار کر اور اپنے کندے پر رکھ کر چل پڑتا ہے تو وہ کچھ ہی دور آگے جاتا ہے کہ اچانک سے چلتے چلتے ایک تھاٹھے مارتا ہوا دھریا اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ دھریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ دھریا کے اس پار یہ سمسیب باہیں پھلائے ہوئے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے بیچے میرے پاس آ جا اب وہ مسیح ایماندار بیٹا جو ہے نوجوان جو ہے وہ یسو المسیحہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یسو میں تیرے پاس کیسے آؤں تیرے اور میرے بیچ میں تو بہت بڑا دھریا ہے تو میں تیرے پاس کیسے آ سکتا ہوں تو یسو المسیحہ نے فرمایا ہے میرے بیٹے تو اپنے کندے پر سے رکھی ہوئی سلیب کو اتار اور اس کو دھریا میں ڈال دے اور تو خود با خود سلیب پر چل کر میرے پاس آ سکتا ہے لیکن اس مسیحی نوجوان نے سلیب کو کٹ کٹ کر اتنا چھوٹا کر دیا کہ اس نے پھل کا کام سر انجام نہ دیا اب وہی اماندار شخص وہ جو مسیحی نوجوان تھا وہ خداوند یسو المسیحہ سے قابلے مخاطب تھا اور وہ کہنے لگا کہ اے خداوند میں کیسے آ سکتا ہوں کیونکہ یہ سلیب اس کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اس کی لمبائی اتنی نہیں کہ یہ دوسرے کنارے تک مجھے پنچا سکے لیکن مسیح خداون نے کہا بڑے افسوس کے ساتھ کہ اے میرے بیچے کاش کاش کہ تُو نے اس سلیب کو کٹ کٹ کر اتنا چھوٹا نہ کیا ہوتا تو آج تُو اس سلیب کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ تُو نے اپنے سلیب کو کٹ کر اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اب یہ تجھے مجھ تک نہیں لاسکتی مسیح میں میرے عزیز پہنو اور بھائیو تلاوت کردہ حوالے میں المسیح اپنے شاگردوں کو شاگردیت کی قیمت کے چند اصولوں سے اگاہ کرتے ہیں المسیح نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے خودی سے انکار کرے مسیح میں میرے عزیز پہنو اور بھائیو اپنے خودی سے انکار مسیح کی شاگردیت کی قیمت کا یہ پہلا اصول ہے خودی سے مراد خودداری خودبسندی خودنمائی اور خوددبائی ہے علمِ الٰہی کے ماہِ جوکٹر آتھر جین سے بیان کرتے ہیں کہ اپنی خودی سے انکار کا مطلب کسی شخص کا ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کو خداحافظ کہنا ہے یعنی اپنی پوری ذات کو مسیح کے تابع کر دینا یہاں تک کہ اس کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہ رہے نزیز بہنوں اور بھائیوں مسیح کی شاگردیت کی قیمت کے لیے یسو مسیح کا یہ بیان کردہ پہلا اصول اپنی خودی سے انکار اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اگر کوئی مسیح کا شاگرد بننا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی شہوتوں سے دنیا کی چاہتوں سے اس کے منصوبوں سے پساند سے اور ہر طرح کی نفسانی باتوں سے اس کا انکار کریں اگرچہ عزیز بہنوں اور بھائیوں خواہشات سے انکار کرنا کٹھن اور مشکل ہے لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ المسیح کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایسا کرنے کی قوت اور خدرت دے سکتا ہے کیونکہ جب ہم پہلا کرنٹیوں دسو مباب کی تیرمی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس پالوس کے اصول بیان کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا بلکہ آزمائشوں سے نکلنے کے ساتھ ایک راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو میرے عزیز پہنوں اور بھائیوں جو لوگ مسیح کے سچے پیروکار ہیں انہیں انہی اصولوں کو اپنانا ہوگا عزیز بہنوں اور بھائیوں جب ہم لوگانوں میں باپ کی تیرمی آیت کو پڑھتے ہیں تو یسول مسیح وہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر سنڈے کے سنڈے اپنی سلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے چلیں یا منتلی جب ہم اشاربانی کرتے ہیں تو اپنی سلیب کو اٹھائیں اور مسیح کے پیچھے ہو لے بلکہ مسیح خداون نے لوکا رسول کی مارفت لیکھی گئی انجیل مقدس نوے باپ کی تیشوی آیت میں کہا کہ جو کوئی بھی میرے پیچھے آنا چاہے وہ ہر روز اپنی سلیب کو اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے عزیز پہنو اور بھائیو مسیح کا شاگرد بننے کے لیے سلیب اٹھانا مسیح کی شاگردیت کا دوسرا اہم حصول ہے جس کا مطلب ہے کہ مسیح کی شاگردیت کا راستہ سلیب کا راستہ ہے اور سلیب دکھ تکلیف عذیت خطرے مشکل اور موت کی علامت ہے عزیز پہنو اور بھائیو یہ دوسرا اصول حقیر جاننے اور رد کیے جاننے کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ دوسرا اصول بیزتی اور توہین کی بھی علامت ہے مسیح کے پیچھے چلنا اس کی سلیب کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے مسیح خداوند نہ صرف خود اس راستے پر چلا بلکہ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی راستہ سکھایا کہ وہ سلیب کے راستے پر چلیں سلیب کے اس راستے سے مراد یہ ہے کہ مسیح کا شاگرد اپنی خواہشوں اور اپنی رغبتوں کو مسیح کی خاطر سلیب پر کھینچ دے عزیز بہنوں اور بھائیوں جیسے کہ مقدس پالوس رسول فلیپیوں پہلے باپ کی اکیسویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ غلطیوں پانچ باپ کی چوبیس آیت میں کہتا ہے کہ جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت پر کھینچ دی عزیز بہنوں اور بھائیوں علم الہی کے ماہر دیورڈ ووٹسن بیان کرتے ہیں کہ مسیح کی سلیب کو تین زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے وہ پہلا زاویہ یوں بیان کرتے ہیں سلیب اٹھاتا ہے وہ صرف ایک ہی سمت کا سامنا کرتا ہے وہ پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتا اور وہ دوسرا اہم اصول جو بیان کرتے ہیں جو دوسرا زاویہ پیش کرتے ہیں ڈیورڈ ووٹسن وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسیح کی پیروی کرنے اور مسیح کے ساتھ سلیب مسیح کی سلیب کے ساتھ مسلوب ہونے کا دعویہ کرتا ہے جو شخص جو مسیح کے دکھوں کو اٹھانے کا دعویہ کرتا ہے جو مسیح کے ساتھ جینے اور مرنے کا دعویہ کرتا ہے وہ دنیا کو خدا حافظ کہتا ہے اور پھر وہ واپس مڑ کر نہیں جاتا اور وہ مسیح کی سلیب کا تیس تیرے عذاب یہ تو یوں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص خود کو مسیح کے تابع کر دیتا ہے اور مسیح کا سچا پیروکار ہو جاتا ہے اور اسی مسیح کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا وہ خود اپنی مرضی نہیں اسے مسیح کی طرف ہی دیکھ نہ پڑتا ہے مسیح میں میرے عزیز پہنو اور بھائیو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی شگردیت کا راستہ سلیب کا راستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے شگردوں کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ وہ دکھ اٹھائیں کہ اگر ان کو مرنا بھی پڑے تو وہ ذرا بھی در اگنات ہے عزیز پہنو اور بھائیو بہت سارے لوگ مرنے کو صرف جسمانی موت سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر مرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ مسیح کی خاطر محض مر جائیں اور اپنے جان دے دیں مرنے سے مراد یہ چیزیں بھی ہیں جب ہم اپنی برائیوں کو اپنے اندر کی غلاست کو دفن کر دیتے ہیں تو دراصل ہم ان خواہشات کو مار دیتے ہیں وہ دفن ہو جاتی ہیں وہ محض جسمانی موت نہیں لیکن صرف شہید ہونا ہی شہادت نہیں کہلاتا اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت بلکہ مسیح کے شگردوں کے نزدیک مرنے کے معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں مثال کے طور پر جب ہم دوسرا کرنٹیوں گیاروے باب کی تینس آیت سے تین تیس آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس پالور رسول مرنے کے معنیوں کو وہ مسیح کی خاطر محنت کرنے کہت برداشت کرنے پوڑے کھانے سنگسار ہونے غیر قوموں کے خطروں اپنی قوم سے خطروں شہروں بیابانوں کے خطروں جھوٹے بھائیوں اور پاکہ کشی اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے تابیر کرتا ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں کیونکہ المسیح کی پیروی اور سچائی کا پرچار کرنا شروع ہی سے ایک دشوار کام رہا ہے یہ ایک آسان راستہ نہیں ہے بڑے سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسیح کے ساتھ چلنا جو ہے وہ آسان ہے اور مسیح خدا کے ساتھ جب مسیح نے دنیا پر زمینی خدمت سرانجام دی کچھ عرصہ تو تب بھی مسیح کے شگرد صرف بارہ ہی نہیں تھے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے وہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں بہت کچھ کھانے کو اچھا ملتا ہے ہمیں پینے کو ملتا ہے ہمیں اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں لیکن عزیز پہنو اور بھائیو مسیح کی پیروی کرنا مسیح کے ساتھ چلنا نہائی تھی کٹھن اور مشکل راستہ ہے جب بہت سارے شگرد اس کے ساتھ شامل ہوئے تو ان میں سے ساری کے سارے اس کے ساتھ نہیں رہے ان میں سے صرف اور صرف بارہ اس کے ساتھ رہ گئے باقی اس کو کام نہیں ہے مسیح کی پیروی میں نہائی تھی دکھ اور کرم سے گزر نا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں دکھ کے انتہا تک برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص حقیقی طور پر مسیح کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کے نزدیک زندگی اور موت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس کے پیش نظر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے جو کہ یہ ہے کہ صرف اور صرف مسیح یسو کو جلال ملے خداون کے پاک نام کو جلال ملے اور یہی اس کا اماندار کا مقصد ہوتا ہے جو مسیح یسو کا حقیقی شہگرد جو مسیح یسو کا حقیقی پیروکار ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسیح خداون کے نام کو جلال دے اور وہ جلال کسرت کے ساتھ دے مسیح میں میرے عزیز پہنو اور بھائیو مسیح کے سچے پیروکاروں نے مسیح کی شہگردیت میں جان جانے اور قربان ہونے کی قیمت ادا کی ہے اور انہوں نے سکت ترین حالات کا بھی سامنا کیا ہے اور ان میں مقدس استفنس ہمیں صفحے اول پر نظر آتا ہے جس نے مسیح کی گواہی اور منادی کرتی ہوئے جام شہادت نوش کیا عزیز بہنو اور بھائیو کیونکہ وہ مسیح کی یہ تہی ہوئی بات کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا عزیز بہنو اور بھائیو بڑے سارے لوگوں نے جو مسیح خدا ان کے ساتھ چلتے تھے یو مسیح کے ساتھ چلتے تھے انہوں نے اپنے جانوں کا فدیہ دیا اپنے جانوں کو قربان کیا اور مسیح کے نام کو جلال دیا میرے عزیز پہنو اور بھائیو مسیح چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے سلیب اٹھائی مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی ہم بھی اپنے کندوں پر اپنی سلیب اٹھائیں میرے عزیز سلیب اٹھانے کے لیے ہے نہ کہ کوٹ کے کالر پر ٹانگ یا گلے میں ہار پر رو کر پہننے کے لیے مسیح کی سلیب شیعتین انسانوں اور فرشتوں کے لیے سامنے ہمارا امتیاضی نشان ہے مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو اماندار کی زندگی کا مرکزی جو مقصد ہے مسیح کی قدمت کرنا ہے اگر ہم اپنے زندگی کے مرکزی مقصد کو کھو دیتے ہیں تو ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں مقدس فالوس رسول فلیپیو دوسرے باب کی پانچ آیت میں کہتا ہے ویسا ہی میزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا تھا عزیز بہنوں اور بھائیوں آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کی زندگی کیسی تھی مسیح کا مزاج کیسا تھا میرے عزیز مسیح کی زندگی تو خدا کی مرضی کو پورا کرنے والی زندگی تھی کیا مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمارے زندگی مسیح کی مرضی پوری کرنے والی زندگی ہے مسیح کا مزاج سخت زیادتیوں کے باوجود دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود برداشت کرنے والا مزاج تھا کیا ہمارا مزاج مسیح جیسا ہے یا اس اماندار کی طرح ہے جو صلیب بردار بننا چاہتا تھا اس مسیح نوجوان کی طرح ہے جس نے اپنی سلیب کو اوپر سے بھ کٹ دیا جس نے اپنی سلیب کو نیچے سے بھ کٹ دیا اور اپنی سلیب کو کندے پر اٹھا کر سفر کرنا شروع کر دیا کیا میں اور آپ اس مسیح نوجوان کی طرح ہیں جو کہنے کو تو مسیح کا شگرد تھا لیکن جب اس نے سلیب کو اٹھایا عزیز بہنو اور بھائیو تو اس سلیب کا وزن سلیب کا بوج محسوس ہونے لگا اور آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہے جب ہم اپنی زندگی کے سفر میں مسیح کی سلیب کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے راستے میں آنے والی تکلیف ہمارے راستے میں آنے والی مشکلات ہمارے راستے میں آنے والے دکھ ہمیں بوج محسوس ہونے لگتے ہیں اور جب ہمیں ان تکلیف وں سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اپنی سلیب کو پیچھے کر دیتے ہم اپنی سلیب کو اوپر اور نیچے سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کوٹ کے کالر کے ساتھ لگا لیتے ہیں ہم اس سلیب کو اٹھانے کی بجائے گھلے میں پہن لیتے ہیں آج مجھے اور آپ کو عزیز پہنو اور بھائیو سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم نے اپنی سلیب کو اٹھایا ہے یا اس مسیحی نوجوان کی طرح اپنی سلیب کو کٹا ہوا ہے میرے عزیز ہمیں شگردیت کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنی بلاہت کی تقدیس کرنی ہوگی عزیز بہنو اور بھائیو مسیح خدا ان نے خود کہا کہ جب تک کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرا شگرد نہیں ہو سکتا مقدس پالوس رسول کے مطابق ہمیں اپنی بلاہت کو ثابت کرنا ہوگا عزیز بہنو اور بھائیو اور ہمیں ثابت قدم رہنے کے لیے آزمائشوں میں قائم رہنے کی ضرورت ہے ہمیں دکھوں میں مسیح کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے ہمیں تکلیف اور مشکلات میں مسیح کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم اپنی سلیب کو اوپر سے اور نیچے سے کٹیں کیونکہ مسیح خداون نے فرمایا جو کوئی میرا شگرد بننا چاہتا ہے وہ ہر روز اپنے سلیب اٹھائیں اپنی خود ہی انکار کریں اور ہمیں مسیح کا سچے پیروکار ہوتے ہوئے مسیح کا شگرد بننے کے لیے حقیقی شگرد بننے کے لیے ضروری ہے ہم اپنے سلیب کو اٹھائیں اور مسیح کے پیچھے کھولیں میرے عزیز پہنو اور بھائیو میری دعا ہے کہ خدا ہمیں شگردیت کی قیمت ادا کرنے کی اور اپنی بلاہت پر قائم جہ کر پھلدار خدمت کرنے کی تحفیق دے خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام پر بغت بغت سے آمین 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 تینک یو گاڈ بلیس بیٹا بہت خوبصورت سلمن خدا آپ کو بڑی برکت دے اور بہن بھائی آپ کو یہ کلام کیسا لگا تو کلام ہی ہے خدا کا کلام بیٹا سے نہیں لوٹتا اور بڑی خوبصورتی سے بیٹی نے اس بات کو بیان کیا دبلی ٹوزر جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی بغیر سلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر اس پروگرام کا حصہ بنے اور جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ بڑی برکت دے خدا آپ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں اس چینل کے جو جو ہے وہ اور زیادہ قصر کے ساتھ استعمال کرے اور برکت بنائیں تو میں آپ سب کے بہت شکر جنہوں نے ہمارا ساتھ ہم ان کے بھی شکدہ ہیں وقت نہیں ہے کہ میں سب کا نام لے سکوں لیکن میں سب کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو ہم آپ آخر میں کوئی خاص جو اپیل یا ریکویسٹ کرنا چاہیں دعا کے حوالے سے اگر آپ کوئی پرسنل ریکویسٹ ہے تو بیٹا بتائیں ہم سب پہوں گی کہ میرے دعا کی جائے خدا میری خدمت کی حد کو بڑھائے اور میں مسیح کا حقیقی شاگرد کی بننا پسان کروں گی اور خدا کے نام کو میری زندگی سے جلال ملے اور خدا نے جس بلاہت جس مقصد کے لیے مجھے بلایا ہے میں اس بلاہت کو پورا کر سکوں اور میری دعا جو ریکویسٹ ہے دعا یا ریکویسٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ خدا میری خدمت کی حد کو بڑھائے خاندان کے لیے دعا کر سکتے ہیں میرے والدہ صاحب تو دنیا میں نہیں رہے لیکن میری والدہ ہے تو ان کی سلامتی اور مرکتیری کے لیے خوشحالے کے لیے ہم آپ کا خاندان ہے جتنے میرے بہن بھائی عزیز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں اگر تانے چاہتے ہیں یہ چینل ہے یہ محض ایک ٹی وی چینل نہیں ہے یہ چرچ ہے اور ہم نے اس کا نام جو ہے پہلا ایک ایسا چینل ہے جو پوری دنیا میں لوگ اس اور خدا کے ذور آپ کو اور آپ کے سارے مسائل کو ہم رکھتے ہیں تو آئی ہم سب مل کر خدا کے ذور چکے اور دعا مانگیں مہربان قدوس زندہ پاک خدا زمین و آسمان کے خالے قرمان ہم تیرے شکر تیری تعریف تیری ہم کرتے پیار خدا خدا تیرے چرنوں میں آتے ہیں اور تیرے شبری ادا کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے اور خدا تیری بندی کے لیے جنہوں نے خدا اتنا خوبصورت پیغام تیرے لوگ پھنچ جائے خدا ہمیں دکھ سہنا سکھا تاکہ خدا ہم تیر لیے دکھ سہیں اور خدا دکھ سہ کر ہم جلال میں جتے ہیں عزیز اے خدا ہم اس پروگرام کا حصہ ہے اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور خدا ہم بعد میں اس چینل کو سارے پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں تمام بیماروں کو تیرے سامنے لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ہم نوجوان بیٹوں بیچیوں کے لیے خاص جب جب بچے خدا ہم جنہوں ہولیڈیس پہ ہیں خدا جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہ تیری پناہ میں رہیں پیرنٹس کو ٹیچرز کو بڑی برکت دے ڈاکٹر نرسی سکریتی برکت جاتے ہیں پہ خدا ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے سارے حالات کے لیے اس ملک کے لیے انڈیا کے حالات کے لیے کہ خدا ہم اپنے لوگ کے ساتھ سب کو اپنی پناہ ملی رہے پر جو بھی کلیس سیائی طور پر مشکلات درپیش ہیں وہ منسٹری کے حوالے سے کہ خدا ہم اپنے لوگوں کو یہ توفیق دے کہ خدا ہم کھلے دل سے اس بات کو قبول کریں کہ ہم سب خدا ہم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور پیار خدا ہم تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں خدا سب کے ساتھ سارے بندرواز بھڑی برکت دے یسو کے قادر اور برکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین آہی ہمارے باپ تجھو آسمان پر تیرے نام پاک کر میں آزمائش میں پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا ان کے بعد شہی کو دو جلال ہمیش تک 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 آمین خدا اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے خدا آپ کے بدن جان اور روکی فائزت کرے آپ کا بلانے والا سچ ایسے کرے گا اور برکت سنسی کا پزل خدا بہت کی محبت آپ سے لے کر ہمیش تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدس ساتھ آپ سے لے کر ہمیش ہمیش تک ہوتی رہے آمین تینک یونس اگین بھائی آپ کا کل محبوب جن کا تعلق نیو پورٹ سے وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے تو دیکھتے رہیے اپنے دوست وزیزوں کو بتائی سیکھیں اور برکت پائیں بیٹی صاحب خدا اونا آپ کے ساتھ ہو اور وہ بہن بھائی جو کے آج پہلی لگری بھائی 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 دячokeہ perceived رضو